بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں آج بنا رہی ہوں بہتی مزددار سا پالک گوش جو بہتی آسان طریقے سے آج ہم آپ کے ساتھ یہ والی ریسپی شیئر کر رہے ہیں جو بہتی آسان طریقے سے اور بہتی مختلف طریقے سے آج ہم پالک گوش بنائیں گے تو اس کے لئے لیے ہم نے پالک تقریبا ہم نے آدھا کلو جتنی پالک لیے اور اسے ہم صاف کر لیں گے اور اس کو رفلی ہم کٹ لیں گے اچھے طریقے سے ہم اس کو صاف کریں گے اور اچھے طریقے سے اس کو اس طرح سے ہم نے دیکھیں کٹ لیا اب اسے اچھے طریقے سے ہم دھویں گے پالک میں جو ہے ریت وغیرہ اسے مٹی ہوتی ہے تو اس کو اچھے طریقے سے ہم چار سے پانچ بار دھویں گے تو یہ دیکھیں جی ہم نے پالک کو اچھے طریقے سے دھو لیا اب جی ہم گوش بنانا شروع کرتے ہیں تو اس کے لئے ہم نے مٹی کی ہانڈی لیے اور اس میں ایک کپ آئل لیا ہے سرسو کا آئل لیا ہے ہم نے اب اس میں میں نے دو پیاز لیا ہے اور ان کو رفلی کاٹ لیا ہے اب اس کو ان کو ہم جو ہے بہت زیادہ لال نہیں کریں گے بس ان کو الگیل کی آنچ پہ ہم ملکہ الگا بس ان کو جو سوفٹ کریں گے اب اس میں میں نے جو ہے دو کھانے کے چمچ اس میں لسن دیا ہے اور ایک کھانے کا چمچ اس میں میں نے ادرک کٹیو لیا ہے اور انہیں بھی میں نے اس میں پیاز میں ایٹ کر دیا ہے अब इनЕं हम हलकी-indet आाँ पे पूहूल २धे , बस इनको भी हम बाहने कोlide OF अब इसकोब ardंट न समयकोद harmony है अब स्वीव हुशक मसाले डाल हां अधा टीसिपॉन हलदी ili ए, एक टी youtube C anticipation लाल या, कुट्छी वी तनुव फीव ILA بھون لوں گی تو آپ اس طرح بھی جو ہے گوش میں سارے مسالے ڈال کے اور اس طرح بنا سکتے ہیں لیکن اس طرح سے آپ پالک گوش بنائیے بہت ہی مزکا بنتا ہے اس طرح سے پالک گوش تو مسالے کو میں نے اچھی طریقے سے بھون لیا ہے اب میں نے آدھا کے لوگ گوش لیا ہے ہڈی والا گوش لیا ہے ہڈی والا گوش میں جو ہے بہت ہی اچھا ٹیسٹ آتا ہے پالک گوش میں تو یہ میں گوش کو بھی تھوڑی دیر بھون لوں گی نمک اس میں ابھی ایڈ نہیں کریں گے ہم نمک جب ہمارا گوش گل جائے گا تو تب ہم نمک ایڈ کریں گے اب اس میں تین گلاس پانی ڈال کے اس کو میں پکنے کے لیے رہ دوں گی تو اچھے طریقے سے میں نے گوش کو پانی کو مکس کر دیا اب اسے اوپر سے کور کر کے ہم پکنے کے لیے رہ دیں گے پہلے تیز آنچ کریں گے پھر ہلکی آنچ پہ اس کو پکائیں گے بیچ میں ہم چیک کرتے رہیں گے تو یہ دیکھیں جی پانی خوشک ہو گیا اور گوش بھی تقریباً گل گیا ہے اب اس میں میں چار ٹماٹر لیے میں نے تو وہ بھی اس میں میں نے اس طرح سے سلائس میں کاٹ لیے تو یہ بھی میں نے اس میں ایڈ کر دی اب انہیں جو ہے اوپر سے ہم کور کر کے تھوڑی دیر ان کو پکائیں گے تاکہ ٹماٹر اچھے طریقے سے گل جائیں جتنی دیر ٹماٹر گلتے ہیں تو اتنی دیر ہم نے ایک مکسن جار لیے تو اس میں ہم پالک کو گرینڈ کریں گے اس کا پیسٹ بنا لیں گے تو یہ دیکھیں جی پالک ہم نے ساری اس میں ڈال کے تو اس طرح کا ہم نے پالک کو باریک پیس لیا ہے تو یہ دیکھیں جی ٹماٹر بھی گل گئے ہیں تو اس کو ہم اس طرح سے بھون لیں گے اچھے طریقے سے گوش کو تاکہ جو ہے ٹماٹر بھی گل جائیں اور گوش بھی اچھے طریقے سے بھون جائیں تو ساتھ ہی ہم چمچہ لاتے رہیں گے ٹماٹر ہم نے ڈال دیئے تو گوش نیچے سے لگنے کا ڈر ہوتا ہے تو اس کو ساتھ ہی ہم چمچہ لاتے رہیں گے اب اس میں میں جو ہے نمک ڈال دوں گی تو اس میں میں نے ایک ٹی سپون نمک ڈال دیئے نمک اور مسالے آپ اپنے ٹیسٹ کے ساب سے لے سکتے ہیں تو گوش اچھے طریقے سے بھون گیا ہے اب اس میں میں نے جو پالک بلینڈ کی تھی تو وہ میں نے اس میں ڈال دیئے اس طرح سے بنائیں تو پالک کو وائل کرنے کی ضرورت نہیں بس اسی طرح سے آپ پالک کو بلینڈ کر کے اس میں ڈال دیں گوش میں تو یہ بہت ہی مزک ہی بنتی ہے اور بہت ہی آسانی سے تو اب ساتھ ساتھ اس کو ہم اس طرح سے چمچہ لاتے رہیں گے تو یہ دیکھیں جی ہم نے اس کو جو ہے اچھے طریقے سے مکس کر دیا اب اس میں میں نے چار ادر ہری میچوں کو باری باری کھاٹ لیا ہے یہ بھی میں نے اس میں اٹ کر دی تو یہ دیکھیں جی ہم نے پالک کو اور گوش کو اچھے طریقے سے بھون لیا ہے اب مزید ایک سے دو میٹھ اور بھونیں گے ہم تاکہ جو ہے یہ پالک والک جو ہے وہ کچھی نہ رہے اور یہ دیکھیں جی اب پالک میں آئل سپرٹ ہو گیا ہے تو اس کو اچھے طریقے سے ہم نے بھون لیا ہے اب اس میں میں نے گرم مسالہ اٹ کر کے اس کو پھر میں نے تھوڑی دیر ڈھکن دے کے اور اس کو رکھا ہے تو یہ دیکھیں جی چولہ بن کر دیا ہے تو اب ہم اسے سرف کرتے ہیں تو یہ دیکھیں جی کتنا مزدار سا ہمارا پالک گوشت بن کے ریڈی ہو گیا ہے تو یہ دیکھیں اتنا مزے کا لگتا ہے آپ اسے بنائیں میرے طریقے سے انشاءاللہ آپ کو بہت میری ویڈیو پسند آئے گی تو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو میری ویڈیو کو لائک کریں میری ویڈیو کو شیئر کریں اور میرے چینل کو سسکرائب کریں گنٹی کے بٹن کو لازمی دبائیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بروقت نہیں اللہ حافظ